نمسکار آپ دیکھ رہے نیوز انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں ابشیک بولیٹن کے شروعات بڑی خبر سے کریں گے کیندری اگریہ منتری عمید شاہ کا دھماکیدار انٹرویو نیوز انڈیا پر آپ نے سپر ایکسکلوزف دیکھا آپ کو بتا دے اس دوران انہوں نے سبھی مددوں پر کھل کر اپنی بات رکھی دوہزار چوبیس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے دیش موڈی کے ساتھ ہے یہ کہا کیندری اگریہ منتری عمید شاہ نے ترپورا میں پونڈ بہومت سے سرکار بنے گی ترپورا میں ہنسا کو ہم نے ختم کیا ہے ہم نے پی اف آئی کو بین کیا ہے پی اف آئی آتنکباد کو بڑھاوا دینے کا کام کر رہا تھا جمہو کشمیر میں بدلاؤ ہوا ہے جمہو کشمیر میں آتنکی گھٹناوں میں کمی آئی ہے تو یہ کئی اہم باتیں رہی ہیں جو آج کیندری اگریہ منتری عمید شاہ نے کہی ہے کسی کے کارے کو ہٹایا نہیں جا سکتا نورتیز کو دیش کے باقی حصوں سے جوڑا اڈانی ماملے پر بھی آج کھل کر عمید شاہ نے بات کی انہوں نے کہا کی اڈانی ماملے میں کچھ چھپایا نہیں ہے سپریم کورٹ نے ماملے کا سنگیان لیا ہے اور اس پر میرا کچھ بھی بولنا فیلحال اوچپ نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے دعویٰ کیا کی راجستان کرناٹر 36 گھڑ مدھی پردیش میں چناؤ جیتیں گے ساتھی ون نیشن ون الیکشن پر وچار ہو یہ انہوں نے کہا ہے ہر سال ہر مہینے چناؤ ہونا ٹھیک نہیں ہے ہم ترپورا کے اندر ہماری سیٹے بھی بڑھائیں گے اور ووٹ پرتیشت بھی ہمارا بڑھائیں گا وہ کونگریس پارٹی نے بہت کم سیٹے لے کر کومیونسٹوں کے ساتھ سمجھ دان کیا ہے اور جو کومیونسٹ پارٹی کبھی ترپورا میں کسی کے ساتھ نہیں جاتی تھی وہ کومیونسٹ پارٹی نے بھی کونگریس کے ساتھ سمجھ دان کیا ہے اس کا مطلب ہے وہ دونوں یہ بات کو سوکار کر چکے ہیں کہ ہم اکیلے بھارتی جنتہ پارٹی کو نہیں ہر آ سکتے اور یہ ہمارے لئے بہت اچھی پوجیشن ہے میں مانتا ہوں کہ ہم ترپورا میں ہم اب تک کا ہمارا سب سے اچھا پرنامی اس با لے کر آئیں گے میری پارٹی کو اس سے آتمایشوہس بڑھنا چاہیے کیونکہ ہم اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ کوئی اکیلہ لڑنا نہیں چاہتا اگر طاقتور ہوئے ہیں تو ہم نے ایک آتمایشوہس کے ساتھ جنتہ کے بیچ میں جانا چاہیے اور ہم نے پانچ سال میں جو کرا ہے وہ بتانا چاہیے جو ہم نے بتایا آپ تک کے چوناؤ پرینام کے اندر عام طور پر سرکاری کرمچاریوں کے لیے وامپنتھی دلوں سے بہت ساری اپیکسائے ہوتی ہیں یہاں پر کئی سالوں سے وامپنتھی دل سرکار میں تھا پانچوہ پے کمیسن ان کو تنخواں میں دیا جاتا تھا ہم نے آنے کے بعد ساتھوئی پے کمیسن کو دینے کا کام کیا اور بجیٹ بھی اچھے کرے ہیں فسکل ڈیپیسٹ بڑھائے بگر ہم نے ہنسا کو سماپت کرنے کا وعدہ کیا تھا اور ہم نے ہنسا کو سماپت کیا ہے ہم نے نسے کے کاروبار کو جو بانگلہ دیش سے سیماہوں سے آتا ہے اس کو روکنے کا وعدہ کیا تھا آج میں آتمایشوہس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہم نے تریپورا کے اندر نسے کے کاروبار پر بڑی کٹھوڑتہ سے نکل کسی ہے نورثیسٹ کو اس سے وکاس سے یکت بنانے کا کام پردھان منتری جی نے کہا ہے اور آٹھ سال کے کم سمایے کے انترال میں پردھان منتری جی سویم اکیون بار نورثیسٹ آئے 51 ٹائم آجادی سے اب تک کسی بھی پردھان منتری کی یہ فریکونسی نہیں رہی ہے اور ہر پندرہ دن میں ایک کیندری منتری کو کمپلسری یہاں آیا ہے سپریم کورٹ نے کیس کا سنگیان لیا ہے دیش کی کیابینیٹ کے سدسیے ناتے جب سپریم کورٹ نے کسی میٹر کو سیز کیا ہو اس وقت میرے لیے بولنا ٹھیک نہیں ہوگا پرانتو اس میں بی جے پی کے لیے کچھ چھپانے کو نہیں ہے اور نہ کسی بات سے ڈرنے کی جگہ ستیاں جو ہوتا ہے اس پر ایک ہزار کونسپیرسی کر لو کچھ نہیں ہوتا ہے وہ کروڑوں سوریا کی بھانتی تیجسوی بن کر ہی بار آتا ہے یہ تو موڈی جی کے پیچھے دو جار دو سے کر رہے ہیں اور ہر بار موڈی جی مضبوت ہو کر سچے بن کر اور جنتہ کی جیادہ لوگ پریتہ حاصل کر کر بار آتا ہے ہم نے پی اے پائی کو بین کیا ہے سفلتہ پروک بین کیا ہے اور میں مانتا ہوں کہ پی اے پائی اس دیش میں دھرماندتا اور کٹرتا بڑھانے والا اورگینیجیسن تھا ٹیوریزم کا ایک پرکار سے رو مٹریرل تیار کرنے کا وہ لوگ پریاس کر رہے تھے کئی ایسے ڈاکیومنٹ ملے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ان کی گتیوہ دیش کی اکتہ اور اکھنڈیتہ کے لیے اچھی نہیں تھی ہم نے پی اے پائی کو بین کیا تو سناپ نے کیندری اے گرہ منتری امید شاہ کو کئی اہم مددوں کو لے کر انہوں نے اپنی بات رکھی اور لگ بگ آپ کو بتا دیں دیش کے ہر مددے پر آج انہوں نے اپنی بات رکھی چاہے وہ جمب کشمیر کی بات ہو نورتیز کی بات ہو کرناٹک کی بات ہو راجستان کی بات ہو دیش کے تمام مددوں پر کھل کر آج بات کرتے نظر آئے گرہ منتری امید شاہ سپانیتہ سوامی پرساد مورے اپنے بیانوں کو لے کر آج کل چرچاؤں میں رامچارت مانس پر ویوادت بیان دے کر لگتار چرچاؤں میں بنے رہنے والے مورے نے کہا کہ مہلا کو اپمانت کرنا کیا ان کا دھرم ہے اگر ہے تو مجھے انہیں سممان دلانا میرا دھرم ہے مہین مورے نے لکھنو کے نام بدلنے پر کہا کہ لکھنو اٹل جی کی کرم بھومی ہے نام بدلنے والے لوگ اٹل جی کی ارمانوں کا گلہ گھونٹ رہے ہیں ہمارا مقصد بہت صاف دیش کی مہلاؤں آدھوارسیوں دردتوں پچھڑوں کو اپمان سے بچانے کے لیے سممان دلانے کے لیے رامچارت مانس کی کچھ چوپائیوں کے حصے کو سنسودیت کرنے یا پردمند کرنے کی ہم نے مانگ کی ہے سمماند پتر میں نے مہامہی راجپتی جی کو مانی پرہنمتری کو بھی دیا ہے دیکھیں یہ لخنو مانی اٹل بہاری باجبیج جی کی کرم بھوم رہی ہے یہاں سے سانسد رہے ہیں یہاں سے سانسد ہو کے دیش کے پرہنمتری بھی بنے ہیں پرہنمتری کی روپ میں بھی ان کا بھاسن لخنو میں میں نے سنا ہے وہ پرائہ جب بھی لخنو میں آتے تھے کہتے تھے لخنو دنگا جمنی تحضیب کا کیند رہے ہیں آج ان کے نہ رہنے کے بعد اس کے معنی بدل کیسے گئے نام بدلنے والے لوگ مانی اٹل بہاری باجبیج جی کی کہیں نہ کہیں سپنوں اور ارمانوں کا گلاؤ خوٹ رہے ہیں اور چلیے بات کرتے ہیں پلواما آتنکی حملے کی جس کی آج برسی ہے پی ام موڈی نے پلواما شہیدوں کو یاد کیا ہے پی ام نے ٹویٹ کر شہیدوں کو نمن کیا انہوں نے کہا کہ سر بچ بلدان بودیش کبھی نہیں بھول سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ چودہ فروری دو ہزار انیس کو آتنکی حملہ ہوا تھا اور اس حملے میں سی آر پی اف کے چالیس جوان شہید ہو گئے تھے آپ کو بتا دیں کہ پردھان منطری نریندر موڈی نے ٹویٹ کیا ہے اور ان ویر شہیدوں کو نمن کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ویر جوانوں کو یاد کر رہے ہیں جنہیں ہم نے پلواما حملے میں کھو دیا تھا ہم ان کے سربوچ بلدان کو کبھی نہیں بھولیں گے ان کا ساحس ہمیں ایک مضبوط اور اوکسط بھارت بنانے کے لیے پھیڑت کرتا ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ پلواما حملے پر دگوجے سنگھ کا بھی ٹویٹ آیا ہے انٹیلیجنس کی چوک کی وجہ سے شہید ہوئے جوان پلواما حملہ خوفیہ تنطر کی ناکامی تھی یہ کہا ہے دگوجے سنگھ نے تو دیکھئے پلواما حملے پر دیش شہیدوں کو نمن کر رہا ہے دیش انویر جوانوں کو یاد کر رہا ہے جنہوں نے پلواما حملے میں شہدت دی تھی اور اب اس معاملے کو لے کر کانگریس نیتا مدی پردیش کے پورو مکھی منتری رہے دگوجے سنگھ کا ٹویٹ آیا ہے آج ہم سی آر پی ایف کے چالیس شہید جوانوں کو شدھانجلی دے رہے ہیں جو پلواما میں خفیہ تندر کی وپلتہ کے کارن شہید ہوئے مجھے امید ہے کہ سبھی شہید پریواروں کا اپیوکت روپ سے انہیں سر سممان چیزیں اپلبد کروائی گئی ہیں یہ ٹویٹ دگوجے سنگھ کا سامنے آیا ہے وہیں جمہو کشمیر کے بارہ مولا سے بڑی خبر ہے آپ کو بتا دیں پولیس نے یہاں پہ چار ڈرگ تسکروں کو گرفتار کیا ہے تسکروں سے بھاری ماترہ میں ڈرگز برامت کیے گئے ہیں پچیس لاکھ کیش اور براؤن شگر بھی برامت ہوا ہے بارہ مولا میں پولیس کے ہاتھ ایک بڑی سفلتہ لگی ہے جہاں پولیس نے چار ڈرگ تسکروں کو گرفتار کر لیا ان کے پاس سے پچیس لاکھ نگدی کے ساتھ ساتھ بڑی ماترہ میں براؤن شگر برامت کیا گیا ہے دراصل پولیس نے بتایا کی کچھ دن پہلے نشیلے پدارتوں کی تسکری کے سمبند میں ایک سوچنا ملی تھی جس کے بعد پولیس نے کمل کوٹ سے اری کی اور جا رہے راستے میں چیکنگ ابھیان شروع کر دیا اس دوران پولیس کو ان ڈرگ تسکروں کو پکڑنے میں سفلتہ ملی تو یہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چار ڈرگ تسکروں کو دھر دبوچہ ہے پولیس نے اور آپ کو بتا دے کی پولیس کو گپت سوچنا ملی تھی جس کے آدھار پر یہ کارروائی کی گئی ہے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں ترپورا ویدھان صبح چناؤ سے جوڑی بڑی خبر ہے چناؤ پرچار کا آج انتم دن ہے ترپورا میں آج چناؤ پرچار کا شور تھم جائے گا جس کے بعد سولہ فروری کو ساٹھ ویدھان صبح سیٹو کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے اور بی جے پی نے اپنا پورا زور لگا رکھا ہے آپ کو بتا دیں کہ سولہ فروری کو متدان ہوگا کل اٹھائیس لاکھ تیرہ ہزار چار سو اٹھتر لوگ مردان کریں گے مت گڑنا دو مارچ کو ہوگی اور آپ کو بتا دیں کہ آج انتم دن ہے چناؤ پرچار کا اور آپ کو بتائیں کہ بی جے پی نے پورا زور لگا رکھا ہے ابھی ابھی تیندریہ گری منتری امیٹ شاہ کا انٹرویو بھی آپ نے دیکھا جس میں انہوں نے ترپورا میں پون بہمت کی سرکار بننے کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ ترپورا میں بی جے پی کی پون بہمت کی سرکار بنے گی مہیندیش کی راجدھانی دلی سے بڑے خبر آپ کو بتا دیں دلی جل بورڈ میں بیس کروڑ کا گھوٹالا جی ہاں یہ بڑے خبر ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ایسی بی نے ٹین آروپیوں کو گرفتار بھی کیا ہے کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد بھی بل کلیکشن کر رہے تھے یہ سبی جل بورڈ کے ادھیکاریوں کی ملی بھگت کا آروپ بھی ان پر لگائی یہ بڑے خبر تین لوگ دھر دبوچے گئے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ان تینوں کو ایسی بی نے گرفتار کر لیا ہے یہ بڑی جانکاری اس وقت کی دلی جل بورڈ میں بیس کروڑ کا گھوٹالا تو دلی سے اس وقت کی بڑی خبر یہ تین لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں کی ذریعہ ان تینوں کو ایسی بی نے دھر دبوچا ہے بیہار کے سی ایم نیتیش کمار آج سمادھان یاترہ کے انترگت مزفر پور کے دورے پر رہیں گے سی ایم سب سے پہلے مزفر پور کے مصاری پرکھنڈ کے شیرپور پنچائت میں ویبھن یوجناوں کا نریکشن کریں گے ساتھی سمارٹ سٹی پریوجنا کے تہت آئی سی 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 بھون کا بھی اُدھ گھاٹن کریں گے اس کے بعد سبھی ادھیکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹھا کرنے کا بھی کاریکرم ہے مارنیہ مکتمنتری مہودے کے آگمن کو لے کر کے پنچائت اس طریب لوگ کافی اُتھسک ہیں اور کافی لوگوں میں اُتھسا ہے تو نشتروپ سے سبھی بھاگ اپنا اپنا کارے کر رہے ہیں اور اسی کا نریکشن آج ہم لوگ کے دورہ کیا جاتا ہے یہاں پر ایک ہی پلیس پر آپ جیسا دیکھ پا رہے ہیں کہ آنگے باری کینڈر ہے ای پی ای سی ہے جو کہ ہیلتھ این ویلنس سینٹر کے روپ میں جس کو بکست کیا گیا ہے اس کا تک پنچائے سرکار بھون ہے اور ساتھیں ساتھ پیکس بھی ہے تو ایک ہی اس تھان پر کئی ساری سکیم سے ہاں پر موجود ہیں اس کو دیکھنے کی بات چکتے ہیں خبر پنجاب سے ہے جہاں گورنر اور سی ایم کے بیچ پھر تنا تنی کی خبر سامنے آ رہی ہے رجی پال نے سنگاپور دورے کا حساب مانگا ہے یہ بڑے خبر چٹھی پر سی ایم بھگونت مان کا جواب بھی آیا ہے رجی پال کے پرتی جواب دے نہیں ہے سرکار یہ سی ایم کی طرف سے کہا جا رہا ہے پنجاب کے رجی پال بنواری لال پروہت نے سی ایم بھگونت مان کو پتر لکھ کر ٹریننگ کے لیے سنگاپور بھیجے گئے پردھانا چاریوں کے چین کو لے کر جانکاری مانگی پنجاب کے رجی پال نے سنبار کو سرکاری نیوکتی اور ودیش یاترہ کے لیے سرکاری اسکولوں کے پردھانا چاریوں کے چین پر سوال اٹھایا تو اس پر مکہ منتری بھگونت مان نے تیکھی پرتکریہ دی ہے سی ایم بھگونت مان نے کہا کہ ان کی سرکار کیول پنجابیوں کے پرتی جواب دے ہے نہ کی کیندر رجے کے لیے راججی پال کے پرتی پروہیت نے اپنے پتر میں کہا ہے کہ مجھے سنگاپور پرشکشن کے لیے بھیجنے کے واسطے پردھانا چاریوں کے چین کے سمبند میں شکایتیں ملی ہیں شکایتوں میں ان پردھانا چاریوں کے چین میں کچھ قدعچار اور انیمیتتا کی اور اشارہ کیا گیا ہے آروف ہے کہ پرکریہ پاردرشی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس لیے میں انرود کرتا ہوں کہ آپ چین پرکریہ کے ماندن اور انیجانکاری مجھے دھیجیں خبر اتر پردیش کے بریلی سے ہے جہاں پچھلے کئی دنوں سے پرشووں کے افشیش مل رہے ہیں جس کے چلتے پولیس تسکروں کی تلاش کر رہی ہے اسی کڑی میں پولیس اور تسکروں کے بیچ مٹھ بھیڑ ہو گئی جو پرشووں کو لے کر جا رہے تھے جس کے بعد پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی ماملے میں اے ایس پی سٹی بریلی راہل بھاٹی نے کہا کہ تین لوگوں کو گائے کو کھیچتے ہوئے لے جاتے دیکھا گیا انہیں روکنے کی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی دو لوگ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے لیکن عارف نام کے وقتی کے پیر میں گولی لگ گئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا خبر بیہار کے متحاری سے ہے جہاں متحاری پولیس نے ایک سائیبر اپرادھی کو گرفتار کیا ہے گرفتار سائیبر اپرادھی کتار جامتارہ سے جڑا ہے ایس پی کانتیش کمار مشر نے بتایا کہ سائیبر اپراد سے جڑے ماملے کو لے کر آئی او یو کے نربیشت پر دس سے بارہ فرولی تک وشیس اپھیان چلائے گیا اس دوران گپت سوچنا کی آدھار پر نگر تھانکشتر کے راجہ بازار رگھناتپور روڈ سے ایک یوک پون کمار اور سونو کو گرفتار کیا یہ جو اپرادھی ہے یہ مغتا آن لائن لوگوں سے پیسے پرابت کر کے اور پھر یہ پرچیسنگ کر کے پھر یہ بیجتا تھا ابھی جو پورستاش میں آئی ہے اس کی جو اس کی سنتا پائی جا رہی ہے اس کے اتھرک یہ کور بیجتی ہے یہ ہی کا تو اس کے خیرہ بنو چاپ ہماری کر رہے ہیں اس کا کنیکشن جامتاڑا سے جڑا ہوا ہے یہ بیجتی جامتاڑا کی کسی بیجتی سے جڑا ہوا ہے وہاں سے پیسے پرابت کر کے آن لائن اور پھر یہ پرچیسنگ کرتا تھا تو سائبر سائبر کے ہم نے تیرا ہیڈ فون دو لائپ ٹوپ اور ایک لاک پینسہ در روپے آئے اس کے پاس نگت ہم لو سیز کی ہیں تو فیل حال اس بولیٹن میں اتنا ہی نمسکار